اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ اکل کو تنقیز سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ جی مفتی صاحب ویری انٹرسٹنگ سوچ کے بات ہو رہی ہے اکل کے بات ہو رہی ہے لیکن شاعر تو بظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے کیسے ایکسپلین کریں گے شاعر تو بہت کچھ کہتے ہیں اور فی کلی وادی یہی مون ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں لیکن خیر بعض اوقات اچھی بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ورنہ کہنے کے حد تک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوچی پیادے بندہ گیا سوچنا کافی نقصاندے بھی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں میں اکل کی بنیاد پر چلنا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے اندر عشق اور محبت کی بنیاد پر چلنا ہوتا ہے چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر جہاں پر کسی آدمی کا ایک جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ زندگی عقل کے ساتھ گزارنی چاہیے اور جذبات سے انجوائے کرنا چاہیے تو جذبات عشق محبت یہ انجوائے کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے دریئے انسان بیوٹی فائی کر لیتا ہے چیزوں کو لیکن جو چلنا ہوتا ہے وہ عقل کے اوپر چلنا ہوتا ہے ساری زندگی جذبات میں گزار دیں گے تو بھی ٹھوکرے کھاتے پھریں گے اور عقل محض بن کے رہ گئے تو زندگی بلکل خوشک ہو جائے گی تو اب آپ جب اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ چلے ہوتے ہیں تو عقل کے ساتھ جذبات بھی ہوتے ہیں جب آپ کاروبار میں چلے ہوتے ہیں تو محض اقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے جذبات نہیں ہوتے تو یہ چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہے شاعر نے جو کہا ہے وہ بسیکلی ان دینی چیزوں کے حوالے سے ہے کہ جہاں پر عشق و محبت کا تعلق ہے کہ وہاں پر عقل ضرور استعمال کرنی چاہیے کہ عقل خدا کی نعمت ہے اور فیصلہ ساز ایک قوت ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ اگر محس عقل کے اوپر آپ چلیں گے تو عقل آپ کو بہت سی چینوں سے روک دے گی اور اس کے مقابلے میں جو عشق و محبت ہے وہ آپ کو اس منزل سے پار لگا دے گا جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محوی تماشا لبے بام ابی تو واقعی وہاں پر وہی ہوتی ہے کہ اگر عقل سے دیکھے تو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھی جل جاؤ گے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن عشق یہ کہہ رہا ہے کہ مولا کے نام پہ رب کے حکم پہ رضا مولا الہما اولا خدا کی رضا ہر شہ سے بڑھ کر ہے بہتر ہے لہذا کود پڑو اسی طرح صحابہ اکرام جو نبی پاک علیہ السلام پہ جانے قرمان کرتے تھے تو اس کے پیچھے عشق اور محبت وہی تھی وہاں عقل کی بھی نفی نہیں ہے کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھئی اس ایک جان کے بدلے میں اگر آخرت کی دائمی زندگی ملتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانے اور مال خرید لیے اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے تو جو سودا رب نے کیا ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے ہمارے وہ ہماری عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے لیکن ظاہر یہ اعتبار سے لگتا ہے کہ میں عقل کچھ اور کہہ رہے ہیں عشق کچھ اور کہہ رہے ہیں تو جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں کہ وہاں پر عقل کے تقاضے کچھ اور ہو دین کے اور اللہ رسول کی رضا کے تقاضے کچھ اور ہو تو وہاں پر عشق کو فوقیت دینی چاہیے عقل کے اوپر